بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن ختم کرنے کی مدت کے بارے میں یہ بیان چل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی اور یہ بھی فرما دیا کہ جس نے تین دن سے کم میں قرآن مجید کی تلاوات کی گویا کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا اس کو سمجھا ہی نہیں اسی لئے فقہہ اکرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ کم سے کم تین دن میں ختم کرنے کی اجازت ہے اس سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اور قرآن مجید کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے اس سے بھی کم مدت میں اگر پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ وطرقی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ایک ہی رکعت میں تو صحابہ ہیں ان کی کرامت ہے ان کی کرامت ہے ہر شخص نہیں پڑھ سکتا ایسے ہی سعید بن جبعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے کعبہ شریف میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے بھی کعبہ شریف میں ایک ہی شب میں ایک ہی رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہرحال علماء کے نزدیک ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا زیادہ اچھا ہے پسندیدہ یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے یہ بزرگان دن کی کرامت ہے جیسا کہ حضر آباد کی چوکی مسجد میں بھی ایک بزرگ نماز پڑھاتے تھے مغرب کی ان کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سور بقرہ کی تلاوت کرتے تھے مغرب میں پورا مکمل سورہ پڑھا کرتے تھے جو ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے لیکن ٹائم وہی ہوتا تھا جو عام مسجدوں میں چھوٹی سورتوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ ہی جاتی تھی اتنے ہی ٹائم میں پورے سور بقرہ کی وہ بھی تجوید کے ساتھ ترتل کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے حضرت حضرت سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے اور گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے تھے زین کسنے تک آپ کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی پورا قرآن پڑھ لیتے تھے یعنی اس کے اوپر سواری پر بیٹھنے کے لیے ایک کپڑا وغیرہ ڈالا جاتا تھا گھوڑے کی پیٹ پر تو وہ بہرحال رکاب میں پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھنے تک پیر ایسا خدم رکھنے کے وقت پر جب تلاوت شروع ہوتی تھی تو ادھر بیٹھنے تک آپ مکمل قرآن مجید اسطلح میں تیز زمانی کہا جاتا ہے ان کے لیے وقت لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے میرات کے موقع پر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے ساتوں آسمان کی بھی سیر کیے جنت کی سیر کیے پھر لا مقام پہنچے لیکن جب آپ واپس آئے تو کیلی ہل رہی تھی زنجیر ہل رہی تھی اور غضو کا پانی بھی گرم تھا بہرحال پورے کائنات کے نظام کو روک دیا گیا تھا ٹائم جہاں جس وقت آپ تشریف لے گئے وہاں روک دیا گیا تھا پھر آنے تک وہی ٹائم تھا تو اس کو تیز زمانی کہتے ہیں وقت رکا ہوا ہوتا ہے کم وقت میں بہت سارے کام بزرگان دین انجام دیا کرتے تھے یہ ایک کرامت ہے سمجھے ہر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا اور آج کا جو امام جو تراغیوں میں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں نوہم صلی اللہ ایسا بڑی تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب کہ اتنا بے طبقہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں افسوس ہزار افسوس ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تلوہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں جلدی پڑھ میں تو تیری گردن مار دیں ایسا محسوس ہوتا ہے اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک پارہ جن مسادیدوں میں تراغی کی نماز میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ قیفیت ہوتی ہے کہ بس ایسا تیر رفتار سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ بس کوئی انتظار میں کھڑا ہوا ہے پڑھنا تو ہوتے کہ گردن مار دیں تیرہ ختل کر دونے کتنا حسوس کی بات ہے جی آپ وہ لوگاں تو ایک کے قرآن پڑھنے آسکر جو مذہب اور دلدگی بنا لیے ہیں جی حدیث ہم صحابہ کا حوالہ دے رہے ہیں نعوذ اللہ ارے میرے بھائیوں صحابہ کی کرامت ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صحابہ پر ارزام لگا رہے ہیں نعوذ اللہ صحابہ تو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ کر جیسا حضور کیا کر دیتے ویسا صحابہ کر دیتے تبی تو حضور فرمانا صحابہ میرے ستاروں کے ماندین ہے تو ان کی اختیضہ کرو تو صحابہ ایک ایک آیت کو ٹھائر ٹھائر کر سکون سے اتمنان سے پڑھتے ہیں پڑھتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے سورہ مزمل میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھائر ٹھائر کر سورہ غاخیہ میں ٹھائر ٹھائر کر اتمنان سے جنہیں سورہ مزمل میں ورطیل قرآن ترتیلہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے بہرحال اصلاح کی ضرورت ہے فی الوقت بہت ساری جگہوں پر اور جو بھی حفاظ کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ٹھائر ٹھر کر تلاوت کرے تلاوت کا حق ادا کرے حق ادا کرے اب وہ صحابہ تو صحابہ کی کرامت ہے اور ہم جیسے نمازوں میں قرآن جو پڑھ رہا ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے یعنی جو لوگ تو مجید میں تو تلاوت کرتے ہیں رمضان میں تراویہ ہو رہے ہیں صحابہ اگر ایسا کرتے ہیں تو صحابہ پر الزام ہے ایمان کے لالے پڑھ جائیں گے بھائی نمازوں کی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ایمان پر خاتمہ مشکل ہو لینا اگر صحابہ کا حوالہ جائیں گے اللہ وہ لوگوں کی صلاح فرمائے تو صحابہ کا حوالہ جائیں کہ حضرت علیہ قرآن پڑھ دیتا میرے بھائی اخل کہاں گئی چارہ کھانے گئی اخل صحابہ پر ایسا کرتے ہیں نماز اللہ کیا کہا رہا قرآن پڑھ جائے صحابہ وہ ان کی کرامہ سے کرامہ سے غلق چیز ہے حدیث نمبر تین ہزار چھسٹھ حدثنا ابو بکر ابن ابن نبدری البغدادی حدثنا علیون الحسن ان عبداللہ ابن المبارک ان معمر ان سماک ابن الفضل ان وحب حدیث حسن غریب ان سماک ابن الفضل ان وحب ابن منبی ان نبی ان عبداللہ ابن عمر ان یقراء القرآن انہیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سروایت رسول اکرم نے انہیو فرمایا چالیس دنوں میں قرآن پاک پورا پڑھا کرو یہ حدیث حسن غریب ہے بعض نے اسے بواست معمر اور سماک بن فضل وحب بن منبی اسے روایت کیا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو چالیس دنوں میں قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا حدیث نمبر تین ہزار سین سی حدثنا نصر بن علی جہزمی حدثنا حیثم بن ربیع حدثان صالح المری ان قطادت ان زرارت ابنی ابی حمد بن بشار حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا صالح المری ان قطادت ان زرارت ابنی ابی اوفان نبی صلی اللہ وَنَحْوَهُ بِمْعَانَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابنِ عباس وَحَادَ عِنْدِ اَصَحُ من حدیث نصر ابن علی ان الحیثم ابن ربیع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کا انسا ہے حضور اکرم صلی اللہ نے رشاد فرمایا منزل میں اترنے اور کوچ کرنے والا یعنی جو شخص قرآن ختم کرے پھر شروع کرے اور اسی طرح کرتا رہے یہ حدیث غریب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی سنت سے معروف ہے ہم سے محمد بن بشار نے بواستہ مسلم بن ابراہیم صالح مری قطادہ اور زرارہ بن عفا نبی اکریم صلی اللہ سے اس کے ہم مانا روایت بیان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا میرے نزدی یہ حدیث بواستہ نصر بن علی حیث بن نبی کی روایت سے زیادہ صحیح ہے اسی لئے علماء اکرام فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب تلاوت ختم ہو قرآن مجید کے تیس پاروں کا دور ہو جائے مکمل تو سورہ ناس پر ختم کر نہ رکھے بلکہ پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور علی فلام کی چند آیتیں اور یہی طریقہ رائد ہے تراویح میں بھی جب قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے مکمل قرآن مجید کے دور کا شرف حاصل ہوتا ہے تو قرآن مجید ختم کر کے پھر دوبارہ اس کو شروع کر کے چھوڑتے ہیں یہ طریقہ بتایا گیا حدیث شریف میں بھی کہ منزل میں اترنے والا پھر منزل سے کوچ کرنے والا یعنی قرآن مجید شروع ختم کر کے پھر شروع کرنے والا اللہ کو زیادہ محبوب ہے یہ عمل بھی پسند دیدہ ہے حدیث نمبر تین ہزار ارساٹھ حدثنا محمد بن غیلان حدثن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے والا قرآن کو سمجھا ہی نہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار نے بواستہ بن جعفر شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اس کے حمانہ حدیث بیان کی بہرحال کم سے کم قرآن مجید کا دور تین دن میں مکمل ہونا چاہیے اس سے کم میں پڑھنے والا حق ادا کرنے والا نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے تو ایسے شخص پر قرآن خود لعنت کرتا ہے جو ٹھر ٹھر کر پڑھنے کا تجوید کا پورا احتمام کرنا چاہیے ٹائم کی فکر اور لوگوں کی پروہ کیے بغیر حفاظ اکرام کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو سال میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے نماز تراویح میں اس انداز میں پڑھیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یہ سمجھ میں آئے اور لوگوں کو بھی آسانی کے ساتھ واضح طور پر سمجھ میں آئے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر تین ہزار سینطالیس سے شروع کیے تھے الحمدللہ حدیث نمبر تین ہزار ارسر تک پہنچے ہیں اللہ کی توفیق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجماعین والحمدللہ رب العالمين